موسیقی دس جنوری کے روز بھی اردو اغبارات نے فرانس پر حملے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے اعتماد نے یہ سرخی شائع کی ہے فرانسیسی اغبار کے حملہ آور پولیس سے تصادم میں حلاق کوسر سپر مارکٹ میں ارغمال بنانے کے دوسرے واقعے میں بھی دو بندوق بردار حلاق ایفل ٹاور کے خریب جھوٹی اطلاع پر امارتوں کا تخلیہ پیریس میں تازہ حملے کے دو مشتبہ ملزمین کی تصاویر بھی جاری کی گئی حیات بمودین احمد کلبالے کی تصاویر جاری کی گئی ہے فرانس پر حملے کے تعلق سے منصف نے یہ سرخی لگائی چارلی ہیڈو حملے کے مستبہ ملزمین دونوں بھائی حلاق یرغمالی بازیاب فرانسیسی کمانڈوس کی کاروائی چار مغوی بھی حلاق سارے فرانس میں خومی سوق مشہور ایفل ٹاور کی روشنی مدھم چارلی ہیڈو حلاقتوں کے لیے اسلامی اخیدے کو الزام نہ دینے صدر فرانس کی عوام اور میڈیا سے درخواست منی شنکر ایئر کو 51 کروڑ روپے انام دینے یاخو فریشی کا اعلان اعتماد نے سرخی یہ لگائی اور اس کی خبر اس طرح ہے چارلی ہیڈو حملہ واروں کو 51 کروڑ روپے انام کی پیش کش کے بعد بی ایس پی لیڈر حاجی ااخو فریشی نے اب کانگریس کے سینئر لیڈر منی شنکر ایئر کو 51 کروڑ روپے انام دینے کا اعلان کیا ایئر نے پیریس حملے کے واقعی کی جس انداز میں وضاحت کی اس سے بتایا جاتا ہے کہ یاخو فریشی بہت متاثر ہوئے مسجد اقصہ کی خبر کو رہنوائے دکن اور اعتماد نے صفح اول پر جگہ دی ہے دونوں اغبارات کی سرخی کچھ ملی جلی رہی مسجد اقصہ کو شہید کرنے کا منصوبہ مزائل حملے سے اڑانے کی خوفناک سہونی سازش ایک اسرائیلی اغبار نے دعویٰ کیا ہے کہ داخلی سلامتی کے خویائدار شاباک کی طرف سے مسجد اقصہ کے تاریخی مقام خوبتل سکراہ کو بم سے اڑانے یا مزائل حملے میں شہید کرنے کی ایک خوفناک سازش ناکام بنا دی گئی یہ نہایت خوفناک سازش امریکہ اور اسرائیل کے دو شرپسندوں نے مل کر تیار کی تھی تاہم اس پر عمل درامت سے نووے منٹ خبل منصوبے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا گیا کشمیر میں صدر راج کی خبر کو رہنوائے دکن اور سیاست نے صفح اول پر جگہ دی ہے رہنوائے دکن کی سرخی کچھ اس طرح ہے کشمیر میں ایک بار پھر صدر راج تشکیل حکومت میں سیاسی جماعتوں کی ناکامی پر گارنر کی سفارش پر صدر جمہوریہ کا فیصلہ مرکزی مملکتی وزیر مسٹر مختار عباس نقوی کی ہیدراباد میں آمد اور یہاں ان کی سرگرمیوں کو اردو اغبارات نے صفح آخر رجعہ دی ہے مسٹر عباس نقوی نے ڈپٹی چیف نسٹر تلنگانا مسٹر محمود علی کے ساتھ میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فانڈیشن ڈیم میں شرکت کی مسٹر عباس نقوی نے کہا کہ اخلیتوں کی ترخی کی اسکیمات پر ممکنہ تعاون کیا جائے گا مسٹر نقوی نے تلنگانا میں اخلیتوں کی ترخی کی اسکیمات میں مرکز سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلائیا اعتماد نے اویسی برادران کے خلاف فیس بک پر احانت کرنے سے متعلق ایک خبر کو شائع کیا ہے اعتماد کی سرخی کچھ اسطرح رہی اویسی برادران کی خلاف فیس بک پر احانت زہر آباد میں ہندو وانی کا کارکن گرفتار قریب نگر میں پولیس نے کیس درج کر لیا فیس بک پر جناب اساد اویسی اور جناب اکبر اویسی کی احانت کے خلاف زہر آباد اور قریب نگر کے مجلس کے ذمہ داروں نے پولیس میں شکاعج درج کروائی جہاں زہر آباد نے پولیس نے امکار یادو نامی شخص کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا تلنگانہ کے چیف نسٹر مسٹر کے چندر شکر راو کے ورنگل دورے کو رہنمائے دکن نے صفحے آخر پر شائع کیا ہے رہنمائے دکن کی سبخی کچھ اس طرح رہی بھوپالا پلی نیا ریوینو ڈیویزن ورنگل کے سلام علاقوں کے خاندانوں میں کلکیسی آر کے ہاتھوں پٹے جات امکانہ کی تقسیم مرکزی حج کمیٹی نے حج دوہزار پندرہ کے ایکشن پلان کا اعلان کر دیا جس کے مطابق ونیس جنوری سے بیس فبروری تک حج درخواست فارم جاری کیے جائیں گے اور خانہ پوری کیوے فارم خبول کیے جائیں گے حج و عمرہ کے لیے المحمود تورس ان ٹرائیویلز پیش کرتے ہیں بہترین سرویس حاجیوں کے لیے حرم شریف کے خریب رہائش حیدر آبادی پاکوان اور مخدس مخامات کی زیارت کا انتظام ہے ہمارے یہاں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ اور ویزا انڈوسمنٹ کی سہولت ہے المحمود تورس ان ٹرائیویلز پترگٹی چارمنا روڈ حیدر آباد فون نمبر 939477 9877 یا 908503429 پر حبیب عبداللہ سے کانٹاک کیجئے